گورپور میں والڈ نمبر اٹھارہ جھرنا ٹولا کی پارشد مایادیوی و پارشد سمد گفران کا لکھناو میں بھاشپا کی صدستہ گرھڑ کرنے کے بعد والڈ میں پرثم آگون پر ناغریوں کے پھول مالاؤں و دھول نگاڑے کے ساتھ بھو یا سواگت کیا گیا آپ کو بتاتے کہ گورپور کے چودہ پارشدوں نے لکھناو میں بھاشپا کی صدستہ لی ہے جس میں نردل و آسپا کے پارشد بھی شامل ہیں لکھناو میں دونوں اپو مخمنتری و بھاشپا پردیش ادیج بھوپینج چودری کی موجودگی میں پارشدوں نے بھاشپا کی صدستہ لی ہے جس میں مایادیوی و سمد گفران بھی شامل ہیں وہیں مایادیوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں پی ایم موڈی و مخمنتری یوگی کے کاریہ سے بہت پروابیت ہوں وہ محلہ سشتی کرل کے لیے اچھا کاریہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات صدر میں محلاؤں کے لیے 33% آرچھر دے کر محلاؤں کے منوول کو بڑھایا ہے جس میں میں بہت ہی خوش ہوں امید ہے کہ ہم سب ایک بھاشپا پارشد کے روپ میں کاریہ کرتے ہوئے اپنے والد کا سموچیتی وکاس کر پاؤں گے اس سمد میں پارشد سمد گفران نے کہا کہ بھاشپا ایک راجنیتک پارٹی ہی نہیں بلکہ ہم سب کا پریوار ہے جس میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ساتھ دیش کو ترقی کی طرف لے جا رہی ہے ہم لوگ دو ہزار چوبیس لوگ سبہ چناؤں میں پی ایم موڈی کے چار سو پار کے لکش کو پورا کرنے میں پورا صحیح کریں گے ہم لوگ شاہ سنگ کی یوجناوں کو گھر گھر تک پہنچانے کا کام کریں گے اس سمد میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے جھرنا ٹولا کی پارشد مایا نشادوا پارشد سمد گفران نے کہا بی جے پی میں ہم لوگ جوائن میں بہت ہی خوشی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ لوگ بیان نہیں کر سکتی مجھے بہت خوشی ہے ہم لوگ کائیدام من ہرسیت ہو گیا ہے پر پھولنیت ہرسیت ہو گیا ہے کیونکہ مجھے مانینی یوگی جی موڈی جی کا کاری بہت ہی اچھا ہے لگتا ہے ان لوگ کے کام سے میں بہت پرابہت رہتی ہوں بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور انہوں نے مہلاک کے لیے بھی سوسکتی کرن کے لیے بہت کچھ کیا اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا پارٹی دیکھئے بیجے پی آج لگ رہا ہے سب کو کہ آج ہم نے بیجے پی جوائن کیا ہے لیکن ہمارے پروفائل کو اچھا ہے ہمارے پورے جیونی کو آپ دیکھیں گے تو جس پرکار سے بیجے پی آج ہمارے پورے دیش میں جو بکاس کا کار کر رہی ہے آپ آج چلے جائیے اور آج سے دس وقت پہلے آج ہر گلی میں گلی گلی میں سڑک کا نرمار پول کا نرمار اسکول کا نرمار لگتا نرنتر بن رہا ہے اور آج سے پہلے یہ سب دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا آج ہم نے بیجے پی جو جوائن کیا ہے ہمارے من میں کہنے کہنے دبا ہوا تھا کہ میں بیجے پی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے کام کروں اور مانی یوگی جی اور موڈی جی کے سپنوں کو میں سکار کرنے میں کچھ سہیوک کر سکوں تو ہمارا جیون دھنے ہو جائے گا میں سبھی لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے پورے وار سہیت پورے گورکپور میں ہر گھر کمل کھلا کر کے ہی ہم دملیں گے اور نرنتر یوگی جی اور موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ دیئے ہوئے کاریوں کا میں بلکل ہی منداری سے نرمہ کروں گا دیکھیں دوہزار چوبیس کے چناؤں میں ہماری پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی تو اب پہلے سے ہی مضبوط ہے لیکن میں اپنے وار سہیت پورے گورکپور میں وعدہ کرتا ہوں اپنے وار کے ہر ایک گھر پر کمل کا پھول کھلاوں گا اور یہ ہمارا کارکرم شروع ہونے والا ہے ہر گھر کمل کا کارکرم ابھی ہمارا دو تین دن میں شروع ہوگا اور میں چاہتا ہوں کی جن جن جتنے بھی لوگ ہیں کوئی یہاں پر کوئی جات پات کا بھید بھاو ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے سبھی لوگ ہمارے پارٹی میں اتنا ہی مہتبون ہے جتنے ایک بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پارٹی میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا ہے سبھی لوگ شروعہ تابیرندہ سبھی لوگوں کا ہے اور سبھی لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر کے نیویدن کرتا ہوں کہ موڈی سرکار بنانے کے لیے تسری بار ہمارے پرانگ منٹری موڈی جی سفت گران کریں اس کا سپنا ہمارا ساکار ہو ہم اس کے لیے تک پر رہیں گے سی این آر سی کا جو مدہ ہے وہ بھرمیت کرتے ہیں جو ویروڈی پارٹیاں ہیں وہ سنکھیک سماج کو بھرمیت کرتی ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اس چیزوں کو میں ایک دام آن پیپر جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے وہ رکھا ہوا ہے میں اپنے سمدائے میں پہنچاؤں گا اور سب لوگوں کو اوگت کراؤں گا کہ جو ایک مدھیا ایک جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کہیں گندوستان سے باہر بھیج دیا جائے گا تو کبھی ایسا نہیں ہونا ہے اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ پترکار بندھوں ہیں آپ لوگ سماج میں زیادہ رہتے ہیں ہندوستان میں مسلمان کو کسی پرکار کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہماری جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ ہماری فنڈیمنٹل رائٹس ہم کو مل نہیں ہیں ہم لوگ آزادی سے رہ رہے ہیں ہاں یہ سرکار گنڈے بدماشوں کے لیے ضرور سک سے سک قدم اٹھا رہی ہے جس میں ہم لوگ بھی سرکار کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں دیکھیں بات کسی پارٹی کی نہیں ہے میں ایک جن پردیدی ہوں اور میں اپنے وارڈ کا ہر ایک کونہ جو واسطتہ میں خراب ہے اس کو میں صحیح کرنے کی کوشش کروں گا اور ایک وارڈ والوں کو سب سے بڑی کشکبری میں یہ دینے جا رہا ہوں کہ بہت ہی جلد یہ کورا پڑاو جو ہٹھی ماتھا وندیر اور امام باڑے کے پاس بنا ہوا ہے وہ بھی نگر نگم جلدی یہاں سے ہٹانے والا ہے اور وہاں کچھ جنتہ کے لیے بہت بڑیاں نگر نگم دینے جا رہا ہے آپ کا عبد الرحیم صاحب آپ کے پارشت سمد گفران آپ کے بھگل میں جو پارشت گل ریا کہ انہوں نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرسکتہ گاہ کیے کیا کہنا چاہیں گے کیسا لگ رہا ہے کہنا چاہیں گے کہ بھاج پاپا کا کام دیکھتے ہوئے ان کو بڑا اچھا لگا تو زیادہ دن سے یہ نجریہ تھی کہ ہم بھاج پا میں چلے جائیں تو انہوں نے بھاج پا جونٹ کر لیا اور انساءاللہ ہر امیر اور گریب کا ساتھ دیں گے اور چھوٹے بڑے کا ساتھ دیں گے یہ ہی ہونا چاہیے اور یہ ہی آگے ہوگا